ان کے لبے رنگی کی لٹھاوئے تھی کے جس نے عاشق انساری معلوم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ انبیاء نبی اور رسول میں کیا فرق ہے کیا یہ جناتوں اور فرشتوں کے اندر بھی ہوتے ہیں نبی وغیرہ یا نہیں ہوتے تو نبی اور رسول کا میں بنیادی فرق کچھ مختصر سا بیان کرتا ہوں باقی جو لفظ انبیاء ہے وہ نبی ہی کے بہو بچنے یعنی جو نبی کا فرق ہے وہی انبیاء اس کا جو ہے جمع کا سیگا ہے اور نبی اور رسول کے اندر جو بنیادی کچھ فرق ہیں وہ یہ ہے کہ نبی کے لیے مرد ہونا یعنی انسان ہونا ضروری ہے اور رسول کے لیے انسان ہونا ضروری نہیں ہے اسی طرح جو نبی ہوتا ہے نبی کے لیے انسانوں میں مرد ہونا ضروری ہے جبکہ رسول کے لئے مرد ہونا بھی ضروری نہیں انسان ہونا بھی ضروری نہیں بلکہ فرشتوں میں بھی رسول ہوتے ہیں یعنی فرشتوں میں رسول تو ہوتے ہیں لیکن نبی نہیں ہوتے اسی طرح نبی جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکام کو ان کے بندوں تک یعنی اللہ تعالیٰ کے بندوں تک پہنچانے کے لئے آتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان پر وحی کے ذریعے حکام نازل کرتا ہے وہ نبی بندوں تک پہنچاتے ہیں اور رسول یہ ہوتے ہیں کہ وہ بھی مطلب احکام تو پہنچاتے ہیں مگر ان کو نئی شریعت یا پھر نئی کتاب دی جاتی ہے یعنی نبی اور رسول میں بنیادی فرق یہ ہے کہ نبی کے پاس نئی شریعت اور نئی کتاب نہیں ہوتی جبکہ رسول کے پاس نئی شریعت اور نئی کتاب ہوتی ہے تو نئی شریعت ہوگی یا پھر نئی کتاب ہوگی تو وہ رسول کہلاتے ہیں نبی اور رسول کے اندر ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ جب رسول ہوتے ہیں وہ نبی کے مقابلے تھوڑے افضل ہوتے ہیں اعلیٰ درجہ کے ہوتے ہیں یعنی نبی کے مقابلے اور سارے نبی وہ رسول نہیں ہوتے کیونکہ ان پہ سب پر کتاب نازل نہیں ہوئی اور سارے رسول جو ہوتے ہیں وہ نبی ضرور ہوتے ہیں یعنی جتنے بھی رسول ہیں وہ نبی ہیں مثال کے طور پہ حضور علیہ السلام ہمارے نبی کو دیکھو کہ آپ یہ نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں کیونکہ جو رسول ہوگا وہ نبی بھی ہوگا تو کیونکہ ہمارے حضور پر ایک نئی کتاب نازل ہوئی قرآن پاک نئی شریعت ہے لہذا یہ رسول ہوئے اور نبی کیا ہوتا ہے کہ وہ نئی شریعت و نئی کتاب نہیں لاتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکام کو آگے بڑھاتے ہیں اور جو پچھلی شریعت آتی ہے ان کو آگے تک فورورٹ کرتے رہتے ہیں مثال کے طور پر کوئی والد کسی کے نبی ہیں اب ان کے اگر اولاد نبی ہوگی تو ضروری نہیں اولاد کے لئے نئی کتاب آئے یہ والد کی شریعت کو آگے بڑھا سکتے ہیں پھر ان کے بیٹے ان کی شریعت کو آگے بڑھا سکتے ہیں تو اس طرح یہ نبی ہوتے ہیں پھر آگے چل کر کوئی رسول آئیں گے نئی شریعت یا نئی کتاب آئے گی تو پچھلی شریعتیں جو ہے وہ منسوخ ہو جائیں گی تو پھر وہاں سے وہ رسول نئی شریعت نئی کتاب لے کے چلیں گے پھر ان کے درمیان میں جتنے نبی آتے رہیں گے وہ ان کی شریعت کو آگے بڑھاتے رہیں گے تو نبی اور رسول میں بنیادی فرق یہ بھی ہے کہ نبی اللہ تعالیٰ کے حکام کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں جبکہ رسول نئی شریعت اور نئی کتاب لے کر آتے ہیں اور ہر رسول جو ہے وہ نبی بھی ہے اچھا یہ جو رسول ہوتے ہیں جو تبلیغ کرتے ہیں انسانوں کے لئے تو یہ انسانوں کے رسول تو سب کے ہوتے ہیں مگر ان کے حکام پہنچانا صرف انسانوں پر ہوتے ہیں نہ کہ فرشتوں پر کیونکہ جو فریشتوں کے رسول ہوتے ہیں وہ انسانوں کے پاس نہیں آتے فرشتوں میں رسول ہے ان کا جو قوام اللہ تعالی کے پیغام پوچانا ہوتا ہے ان کے مخصوص بندوں پر انبیاء پر لیکن یہ آوام کے لیے نہیں ہوتے آوام یعنی انسانوں کے لیے جو تبلیغ کا کام کرتے ہیں وہ نبی اور رسول ہی کرتے ہیں تو یہ کچھ بنیادی فرق ہے نبی اور رسول کے لیے کہ نبی کا مرد ہونا ضروری ہے رسول کا مرد ہونا ضروری نہیں نبی کا انسان ہونا ضروری ہے رسول کا انسان ہونا ضروری نہیں اور ہر نبی رسول نہیں ہوتا اور ہر رسول نبی ہوتا اسی طرح ہر نبی کو نئی شریعت یا پھر نئی کتاب نہیں ملتی اور ہر رسول جتنے بھی رسول ہیں ان سب کو یا تو نئی شریعت ملے گی یا تو نئی کتاب ملے گی جس کے بہت موٹی سی مثال یہ جو چار کتابیں نازل ہوئی ہیں تورت انزیل زبور اور قرآن تو یہ چاروں جن نبی پر نازل ہوئی یہ سب رسول ہوئے کیونکہ ان پر نئی کتاب ہے تو جب رسول ہوئے تو یہ نبی بھی ہوئے تو ان کو رسول اور نبی دونوں کہہ سکتے ہیں جبکہ ہر نبی کو رسول نہیں کہہ سکتے اور اسے بہت ساری تعداد جو نبیوں کی ہے انبیاء علیہ السلام کے وہ بہت ساری تعداد ہے جن پر ساری کتابیں نازل ہیں بلکہ انہوں نے شریعت کو آگے اسی طرح فور وڈ کر آئے جیسے مثال کے طور پر حضرت ایک واقع سورہ یوسوف کا آپ نے پڑھا ہوگا حضرت یوسوف علیہ السلام کے یہ نبی ہیں اسی طریقے سے ان کے والد ہیں وہ نبی ہیں تو انہوں نے کیا جیسے بیٹا والد کی شریعت کو آگے بڑھائے گا جبکہ رسول میں کیا ہوگا کہ وہ نئی شریعت کیا نئی کتاب لے گائے گا